اسلام علیکم آج آپ کے ساتھ میں ٹراؤزر کا بہت پیارا سا ڈزائن شیئر کرنے جارہی ہوں جس میں سیڈلی ایس کا استعمال ہوگا اور یہ نیچے ایکسٹینڈ ہوگا آپ اس کے اوپر ہی ڈزائننگ نہیں کر سکتے تو اس حساب سے میں آپ کو ٹراؤزر کی جو لیندھ ہے وہ بتا دیتی ہوں میرے پاس لیندھ ہے اس کی 32 انچیز اوپر اس کے 2 انچیز الاسٹک کا مارجن ہے تو ٹوٹل میرے پاس بچ جائے گی 30 انچیز اور باقی جو 6 یا 7 انچیز ہم نے ڈزائننگ کرنی ہے کیونکہ ٹراؤزر 36 انچیز یا 37 انچیز ہوتا ہے تو اس حساب سے ہم ایکسٹرا کپڑا جو ہے نا ڈزائننگ والا وہ نیچے لگائیں گے تو ابھی اس کا جو پانچہ ہے وہ میں نے 12 انچیز رکھا ہے میں نے ٹراؤزر جو ہے وہ سٹریر سٹائل میں رکھنا ہے تو آپ اپنی مرضی سے پانچہ جو ہے وہ چھوٹا بھی کر سکتے ہیں ڈزائن آپ یہی کاپی کر سکتے ہیں تو چلی میں آپ کو بتاتی ہوں یہ دیکھیں میرے پاس سیڈی لیس ہے میں نے کنٹراسٹ میں یہ ڈزائننگ کرنی ہے تاکہ آپ کو زیادہ اس کو ویزبلی دیکھ سکیں کہ کس طرح کی ڈزائننگ جو ہے یہ لگے گی بہت ہی پیارا کنٹراسٹ اور ڈزائننگ بنی تھی ویڈیو آپ نے اینڈ تک لازمی دیکھنی ہے ویڈیو کو جلدی جلدی سے لائک بھی کر لیں اچھا ابھی یہ میں نے کچھ پیسٹس لیے ہیں دیزائننگ کے لئے تو ابھی ان کی جو ویرث ہے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں ویرث میرے پاس ہے ان کی 2.5 انچز میرے پاس ان کی ویرث ہے ہر ایک کی اور یہ میں نے تھوڑی سی لمبی لی ہے اگر آپ نے چھوٹی لینی ہے تو وہ بھی لے سکتے ہیں لیکن میرے پاس کپڑا ہی لمبا تھا میں نے سوچا کہ چلی لمبی لے سکتے ہیں تو پھر اس کو چھوٹی پیسز میں کر لیں گے جتنی ہمیں لیندھ چاہیے ہوگی پانچے کے نیچے لگانے کے لئے تو ان کو آپ نے جوڑنا ہے سیڈی لیس کے ساتھ میں نے یہ سیڈی لیس ہی لی ہے آپ کوئی جوائنٹ لیس بھی یوز کر سکتے ہیں کیونکہ جوائنٹ لیس جو ہے وہ بھی ڈیفرنٹ ڈزائن میں آپ کو مل جاتی ہے تو اب یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے ان کو جوڑ لینا ہے ویسے تو پلین کپڑے کے کوئی اولٹی یا سیڈی سائیڈ نہیں ہوتی لیکن پھر بھی اگر آپ پرینٹڈ کپڑا یوز کریں تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس کپڑے کی سیڈی سائیڈ وہ اوپر کی طرف رکھنی ہے اور اس کے اوپر آپ نے سیڈی لیس وہ رکھنی ہے اور سیڈی لیس کو آپ نے اس طرح سے رکھنا ہے کہ اس کی اولٹی سائیڈ اوپر کی طرف ہو اور ان کو آپ نے اس طرح سے سلائل لگا لینی ہے اور یہ دیکھیں اس طرح سے یہ جب پلٹی جائے گی تو ایسے کچھ دیکھے گی اب یہ آپ نے پوری سلائل لگانے کے بعد اس کی جو دوسری پٹی ہے نا وہ بھی اس کے ساتھ اٹیچ کر دینی ہے جو کہ کچھ اس طرح سے ہوگی اور اسی طرح سے آپ نے چڑھائی پوری کرنی ہے جو کہ آپ کے پانچے کی ہوگی مجھے چڑھائی ٹوٹل چاہیے تقریباً 24 انچیز کیونکہ میں نے 12 انچیز کا پانچہ رکھا ہے تو جب اس کو کھولیں گے تو وہ 24 انچیز بن جائے گا اگر آپ کا پانچہ چھوٹا ہے تو اس حساب سے آپ کو اس کی چڑھائی چاہیے ہوگی تو اسی طرح سے سارے پیسی جو ہے نا وہ میں نے جوڑ لینے ہیں اور ابھی میں آپ کو ذرا اس کو کر کے بتاتی ہوں کہ میرے پاس ٹوٹل کتنے بنے تھے ابھی یہ میں نے 4 پیسیز جوڑے ہیں کپڑے کے اور 4 پیسیز ہی میں نے جوڑے ہیں سیری لیس کے ایک طرف آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سیری لیس کی انڈ ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ کپڑے کا انڈ ہے تو ابھی ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کو ہم جوڑ لگا کے اس کی چڑھائی پوری کر لیں گے کیونکہ یہ میں نے لمبائی کے رکھ بنایا تھا کپڑے کے حساب سے جتنا میرے پاس کپڑا تھا اگر آپ کے پاس پیسیز ہی چھوٹ چھوٹے ہیں تو آپ تب بھی بنا سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے مجھے 10 انچیز لیندھ کے حساب سے پیسیز چاہیے اور ان کو اکٹھا کر کے میں 24 انچیز تک اس کی ویرت جو ہے نا وہ کر لوں گی یہ دیکھیں اگر آپ کے پاس 10 انچیز تک کپڑے کی لیندھ ہے تو آپ اتنے پیسیز کو جوڑ کے بھی بنا سکتے ہیں مجھے اپنے پانچ کے حساب سے 3 پیسیز ایک پانچے کے لیے چاہیے ان کو میں جوڑ لوں گی تو وہ ایک پیس بن جائے گا 3 پیسیز ہی مجھے دوسرے پانچے کے لیے چاہیے تو اس طرح سے ٹوٹل میں نے 6 پیسیز جو ہے نا وہ اس طرح سے کر لینے لیکن یہ آپ کے لیے اتنا ضروری نہیں ہے کیونکہ اگر آپ نے سمال پیسیز کو ہی جوڑنا ہے جن کی لیندھ ہی 10 انچیز یا 12 انچیز تک ہو تو پھر آپ کو اتنی پیسیز کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی آپ ان کو ہی جوڑ جوڑ کے جتنا آپ کا پانچہ ہوگا اس حساب سے ایک پیس بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو اب بھی یہ دیکھیں اس طرح سے میرے پاس ہو گئے ہیں تقریباً 6 پیسیز اور ان کو میں نے جوڑ لینا ہے تو جوڑ کے باقی کی جو جائننگ ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں مجھے یہ جائن بہت پسند آیا ہے بہت ہی خوبصورت جائن ہے پہنا ہوا یہ بہت سٹائلش لگتے ہیں اب یہاں سے ان کو جوڑ لینا ہے یہ دیکھیں اور اس کے ساتھ ایک پیس میں نے اور لگا لینا ہے تو اتنا میرا پانچہ بن جائے گا تو آپ کو بھی ان کو جوڑ کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں اس طرح سے یہ پیس ایک بن گیا ہے اب میں پانچے کے ساتھ اس کو میرے کر لیتی ہوں کہ یہ پورا ہو گیا ہے مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا سا ایکسٹرا ہی ہے یہ جتنا یہ بنایا ہے تو یہ دیکھیں جی اس طرح سے یہ پانچہ ہے یہ دیکھیں تھوڑا سا ایکسٹر ہے اس کو کاٹ لیں گے لیکن کم نہیں ہونا چاہیے ابھی کیا کرنا ہے کہ آپ نے ٹراؤزر کا جو پانچہ ہے اس کی تھوڑی سی کٹنگ کرنی ہے کیونکہ میں نے یہ بلکل سیدھا کپڑا نہیں لگایا ویسے آپ چاہیں تو اتنی محنت آپ نے اگر نہیں کرنی تو آپ اس کو سیدھا بھی کر سکتے ہیں یعنی کہ اس کے نیچے آپ اس کو ایکسٹینڈ کر کے لگا دیں لیکن میں نے اس کو یہ کرنا ہے کہ اس کی جو سینٹر والی سائیڈ ہوگی ٹراؤزر کی وہ تھوڑی سی انچی ہوگی اور جو اس کی سائیڈ ہوگی فٹنگ والی وہ تھوڑی سی نیچے ہوگی اس طرح سے میں نے ان کو جوڑنا ہے لیکن اگر آپ کو یہ طریقہ مشکل لگتا ہے تو آپ اس کو بلکل سیدھا اس کے نیچے رکھ کے سلائی لگا دیں یہاں سینٹر میں میں نے تھری انچز پر نشان لگایا ہے بہت زیادہ میں اس کو نوک نہیں دے رہی اس طرح سے یہ نشان لگا لینا یہ دیکھیں آپ اور اسی نشان سے ابھی میں نے کٹنگ کر لینی ہے اور جب آپ یہ کٹنگ کریں گے یہ جو پیس بچے گا اس کو آپ نے پھینکنا ابھی نہیں ہے یہی ہمارے کام آئے گا جو کہ ہم نے پہلے سیوی لیس والا کپڑا تیار کر رکھا ہے اس کے اوپر اسی کپڑے سے کٹنگ ہوگی یہ دیکھیں اس طرح سے پیس ہم نے اتار لیا ابھی جو یہ والا کپڑا ہے یہ دیکھیں جو کہ ہم نے تیار کیا تھا سیوی لیس والا اس کو آپ نے کاٹنا ہے کٹنا کس طرح سے ہے پہلے ہم نے چوزر کی جو بند سائیڈ تھی وہ ہم نے یہاں سے کٹی تھی اس کی بند سائیڈ ہے سینٹر جو اس کا ہوتا ہے لیکن ابھی ہم نے کیا کرنا ہے اس کو اپوزیٹ رکھنا ہے یہ دیکھیں میں آپ کو ذرا کھول کے ایک بار دکھا دیتی ہوں تاکہ آپ کہیں بھی کنفیوز نہیں ہو جائیں اور اپنا پانچہ جو ہے وہ خراب نہیں کر لیں یہ اس کی اوپن سائیڈ ہے اوپن سائیڈ ابھی آپ نے اس کی رکھنی ہے جو کہ جس طرح سے یہ میں نے رکھا ہے پٹی کو اور ابھی اس کے ساتھ ہی آپ نے اس کی کٹنگ کر دی نہیں ہے ابھی میں آپ کو اس کو کھول کے رکھ کے دکھاتی ہوں پانچے کے ساتھ یہ دیکھیں جی اس طرح یہ بالکل پورا ہو جائے گا کھول کے بھی دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں معمولی سائی فرق ہے بہت زیادہ میں نے فرق نہیں رکھا پھر آپ کو اس کی چڑائی جو ہے وہ ٹین انچی سے زیادہ رکھنی پڑے گی یہ اگر آپ نے یہ زیادہ نوک بنانی ہے سینٹر سے ابھی اس کو آپ نے جوڑنا ہے اس طرح سے جب آپ نے اس کو جوڑنا ہے تو آپ نے سلائی لگانا سینٹر سے سٹارٹ کرنی ہے ایک سائیڈ سے دوسرے سائیڈ پہ آپ نے نہیں لے کے جانی یہ آ گیا پانچے کا سینٹر اور اس پر میں نے نشان لگا لیا ہے اور ابھی یہ ہمارے پاس جو ڈزائننگ والا کپڑا ہے اس کا سینٹر آ گیا وہاں پر میں نے نشان لگا لیا ہے تو ابھی آپ نے سینٹر سے سلائی لگانا شروع کرنی ہے دیکھیں دونے نشانوں کو آپ منا لے اور یہاں پہ جاہے تو آپ پن بھی لگا سکتے ہیں تاکہ یہ موو نہیں ہوئی در ادھر نہیں ہو جائے تو ابھی ہم یہ سلائی لگانا سٹارٹ کرتے ہیں دیکھنے میں آپ کو لگے گا کہ سلائی لگانا بہت مشکل ہے یہاں پہ لیکن بہت یہ آسان ہے آپ نے جس مشین کا جو فٹ ہے اس کو اوپر کرنا ہوتا ہے تو سلائی آپ کی جس طرف کو مرضی آپ لگا سکتے ہیں اس کو آسانی کے ساتھ تو پہلے آپ نے ایک سائٹ پہ سلائی لگانا ہے اور پھر آپ نے دوبارہ سے سینٹر سے سلائی سٹارٹ کر کے تو اس کی دوسری سائٹ جو ہے وہاں پہ بھی سلائی لگا لینی ہے جو کہ یہ دیکھیں اس طرح سے ہو جائے گی تو یہاں پہ بھی وہی طریقہ ہے کہ آپ نے جس مشین کے پیر کو اوپر کرنا ہوتا ہے تو پھر جس طرح سے مرضی آپ سلائی جو ہے اس کو ایڈجسٹ کر لیں تو یہ جب سلائی لگ جائے گی اس کی جو ریزائننگ ہے نا وہ جھڑ جائے گی پانچے کے ساتھ تو اگر آپ نے یہ نوک نہیں بنانی تو آپ اس کو سیدھا کپڑا ویسے ہی لگا سکتے ہیں جس طرح سے وہ پہلے تیار تھا ٹین انچز کا یہ دیکھیں جی ابھی اس طرح سے یہ لگ گئی ہے ابھی اس کا جو پانچہ ہے نیچے سے وہ ہم نے فولڈ کرنا ہے اور جس طرح پہ یہ سلائی لگی ہوئی ہے وہاں پہ میں نے لیس لگانی ہے فلاورز والے تھوڑی سی بڑے سائز کیے بہت ہی خوبصورت یہ دیکھیں میں نے پھر سے ایک شیٹ لیس لی ہے بلو کلر میں لی ہے اور ساتھ یہ کپڑا لیا ہے جو کہ پلٹا ہوگا فولڈ کرنے کے لیے تو یہ اس جگہ پہ لگ جائے گا کیونکہ پانچہ جو ہے وہ آپ کو فولڈ کرنے کے لیے یہ لیس اور یہ پلٹے کی ضرورت پڑے گی یہ بھی میں آپ کو لگا کے دکھا دیتی ہوں آپ کے سامنے کہ آپ نے کس طرح سے لیس لگانی ہے آپ کوئی بھی لیس یہاں پہ لگا سکتے ہیں یہ دیکھیں لیس میں نے اس طرح سے رکھی ہے لیس کی اُلٹی سائیڈ اوپر کی طرف ہے اور سیدھی سائیڈ جو ہے وہ نیچے کی طرف ہے اور اس کے اوپر میں نے جو پلین کپڑا لیا ہے اس کو رکھ دینا ہے اس طرح سے یہ ہوگا کہ ایک ہی سلائی میں آپ کے لیس بھی لگ جائے گی اور آپ کا پلٹا جو ہے وہ بھی لگ جائے گا ادر وائز آپ کو پہلے لیس کی سلائی لگانا پڑتی ہے پھر اس کے اوپر پلٹا رکھنا پڑتا ہے تو وہ پھر تھوڑا سا زیادہ مشکل ہو جاتا ہے یہ بہت ہی آسان ہے اور بہت ہی نیٹ اس کی فینشنگ جو ہے وہ آتی ہے تو یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے سلائی لگاتے جانا ہے آپ کوئی بھی کسی طرح کی بھی لیس جو ہے نہ وہ لگا سکتے ہیں اگر آپ نے زیادہ چوڑی یہاں پہ لیس لگانا ہے تو آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں وہ بھی آپ کی چوئیس ہے کہ آپ کو کس طرح کی جو لیس جو ہے نا وہ پسند ہے اور جوئنٹ لیس میں آپ کچھ بھی یوز کر لیں اگر آپ نے سیڈی لیس یوز نہیں کرنی تو لیکن آپ اس کی ایک بار فائنل لک دیکھ لیں پھر آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا تو یہ دیکھیں ابھی اس کو میں نے یہاں پہ فولڈ کر لینا ہے اور فولڈ کرنے کے بعد اس کو ترپائی کرنی ہے سلائی بلکل نہیں کرنی یہاں پہ آپ نے ترپائی کر لینی ہے اور ابھی میں آپ کو جو لیس اس کی اوپر لگانی ہے وہ رہ کے دکھاتیوں کہ کون سی لیس ہے اور وہ میں نے ہاتھ سی لگا لینی ہے یہاں سے آپ اس کی فینشنگ چیک کریں کتنی خوبصورت لگ رہی ہے یہ والی اس کا پانچہ ہی بہت پیارا بن ہے ابھی اس کو آپ نے اگر لیس وغیرہ نہیں لگانی تو ڈائریکٹ سلائی بھی لگا سکتے ہیں یہاں پہ لیکن یہاں پہ میں لیس جو ہے اس کی اوپر رکھوں گی اور وہ بہت پیاری لگے گی اس کی خوبصورتی اور بڑھ جائے گی جو کہ کچھ اس طرح سے بڑے سائز کے فلاورز ہیں تو اس کو میں نے اس طرح سے کرنا ہے کہ ٹوٹل فائی فلاورز جو ہے نا وہ لگانے ہیں اس کے اوپر اور سویدھا کے ساتھ میں لگاؤں گی یہاں پہ جس جگہ پہ جوڑ لگا ہوا ہے اور یہ فلاورز لگانے کے بعد پھر میں اس کی جو فٹنگ کی سلائی ہے وہ لگا دوں گی یہ دیکھیں اس کی خوبصورتی چانک سے اتنی بڑھ گئی ہے جسٹ اس لئے اس کی وجہ سے تو ابھی اس کو میں نے فکس کر لینا ہے جو کہ کچھ اس طرح سے دیکھیں اور سائیڈ پہ آپ دیکھیں کہ کچھ کپڑا بچا ہوا ہے وہ سلائی میں آ جائے گا اس لئے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا تو جسٹ ابھی اس کی فٹنگ کی سلائی لگانی ہے اور پھر میں آپ کو اس کی فائنل لک دکھاتی ہوں بہت ہی خوبصورت چروزر کا ڈزائن ہے اور یہ ڈزائن آپ پانچے پہ بھی بنا سکتے ہیں اور دھامن پہ بھی بنا سکتے ہیں اور دپٹے پہ بھی بنا سکتے ہیں اور بہت ہی خوبصورت ہے اور یہ دیکھیں اس کا پورا پانچہ آپ دیکھ سکتے ہیں تقریباً ٹین انچز تک اس کی ورت جوہنا وہ میرے پاس بنی ہے کیونکہ ٹوٹل میں نے ٹویلو انچز رکھی تھی اور ابھی تقریباً یہ ٹین انچز تک ہے میرے پاس تو یہ اس کی فائنل لک ہے آج کی دیزائنگ آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آج کی ویڈیو آپ کو تھوڑی سی پسند آئی ہے تو پلیس ویڈیو کو لائک کرنا مت بولیے گا اور یہاں سے آپ اس کو ذرا کلوزلی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنا پیار ہے کتنا نیٹ اینڈ کلین بنائے اور انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے آپ یہ ڈزائنگ اپنی چوزر پہ بنائیں اور مجھے انسٹاگرام پہ اپنے پکچر سینڈ کرنی ہے اللہ حافظ